اور میں کہتا ہوں کہ جب آزمائش کی گھڑیاں ہوں مشکل کے لمحے ہوں تو پھر یہ ذمہ داریاں اور فضوطر ہو جاتی ہیں کہ اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ کسی کا حق کسی تک نہ پہنچنے دیا جائے آج جب ملک کے اندر ایک قیفیت ہے بے روزگاری کی لاپڈون کی تو اس وقت اگر کچھ لوگ مصنوعی بہران پیدا کریں گے غزائی جناس کا تو پھر اللہ کی رحمتوں کی وہ توقع کر سکتے ہیں آج اپنی جان پر کھیل کر کے مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے جو ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف وہاں کھڑا ہے ان کے لیے جو آنے والی کٹیں برامد ہوں گی عمراء کے گھروں سے اور آیان اقتدار کے گھروں سے تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جھوم کے برسے گی پھر تو اللہ کا کہہ غزب نازل ہوگا تو جب قوموں کے اندر استحصال ہوتا ہے تو پھر قومیں سکون اور تمانیت نہیں پاتی وہ پیچیدگیوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا ان کا معاملہ یہ ایک ان کے پیٹ بھرتے نہیں ہے وہ مال لوگوں کا ہڑپ کر جاتے ہیں تاکہ وراست کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور دولت سے ہر درجہ محبت کر دیں ٹوٹ کے چاہتے ہیں دولت 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 اور دولت کی محبت ہر وقت اللہ تعالیٰ کو انہ مجید میں ایک دوسرے مقام پر اشار فرماتا ہے اللہ زی جمع مالا وعدد یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے وعدد اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے یحسبو انہ مالہ اخلد اس کے دماغ کے درے ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کسرت مال کی وجہ سے وہ کیا ہے یحسبو وہ گمان کرنے لگ جاتا ہے انہ مالہ اخلد اس کا مال اس کو لا فانی کر دے گا مال کی کسرت سے وہ ہر شیخ خرید سکتا ہے وہ صحت خرید سکتا ہے وہ عدالتیں خرید سکتا ہے وہ کچھریاں خرید سکتا ہے وہ لوگوں کو خرید سکتا ہے وہ اپنی آسودییں اور سہولتیں خرید سکتا ہے وہ صحت خرید سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ایک خمار پیدا ہوتا ہے اگرچہ میرا رب اس خمار کو اتارتا بھی ہے ایسے منظر بھی زمانے میں دیکھے کہ اٹلی والوں نے اپنے پیسے سڑکوں پر پھینک دیئے کہ یہ کون سے پیسے تھے جو ہمارے عزیزوں کی جان بھی نہ بچا سکے وہ مال جس مال کو سنبھال کے رکھا کہ یہ مشکل ویلے کام آئے گا وہ کام نہیں آسکا مشکل ویلے کام تمہارا مال نہیں آتا مشکل ویلے مشکل کشا تمہارا رب ہی کام آتا ہے اس کی دہلیس پر اپنے آپ کو جھکا کے رکھو اور اس سے کبھی بھی تعلق خراب نہ ہونے دو وہ تمہارے کام کرے گا لیکن انسان یہ گمان کرتا ہے اشارت میں اللہ زی جامع عمالم وعددہ یحسبو انہ مالہو اخلطہ وہ کہتا ہے میرا مال مجھ کو لافانی کر دے گا دائمی بنا دے گا میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے دولت کے امبار ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تیرا گمان ہے اگر مال بچاتا ہوتا تو نمرود کو بچاتا ہے وہ خزانوں سمیت دنس گئے اور اب تک دنستا چلا جا رہا ہے اگر مال بچاتا ہوتا تو فرون کو حامان کو قارون کو شداد کو بچاتا کہانے کل لا ایسا ہرگز نہیں ہے لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُوتَمَا ہم پکڑ کے اس کو ہوتا ماں میں ڈال دیں گے اللہ اکبر یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے لَيُمْ بَزَنَّ اہلِ عرب لفظ استعمال کرتے تھے جب ان کا جوٹا پرانا ہو جاتا تو وہ اتار کے پھٹا ہوا پرانا ہوا جوٹا اتار کے یوں حکارت سے پھینکتے اور ساتھ کہتے ہیں نبست نال میں نے پرانا جوٹا پھینک دیا تو جس طرح جوٹا پاؤں میں پہننے کے قابل نہ رہے اور چلنا مشکل ہو جائے اور انسان دو چار لمحے تو سوچے کہ میں اس سے کوئی چل سکوں لیکن جب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ تو میرے لیے وبالے جاں بن گیا ہے تو وہ جس طرح حکارت سے جوٹے کو پکڑ کے پھینکتا ہے تو وہی لفظ استعمال کیے گئے وہاں لفظ آتے ہیں جو ہے وہ نبست نال میں نے پرانا جوٹا پھینک دیا یہاں وہی لفظ ہیں اللہ فرماتے ہیں اے عرب جس طرح تم ٹوٹا ہوا جوٹا پھینکتے ہو ہم یوں اس کو پھینک کے جہنم میں ڈال دیں گے یوں پھینک دیں گے جہنم اب ہوتامہ کا لفظ بولا پھر خود فرمایا جانتے ہو ہوتامہ کیا ہے جس ہوتامہ میں ڈالا جائے گا تم جانتے ہو کہ وہ ہوتامہ کیا ہے آگے خود فرمایا یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے کھا جائے گی جو دل چاٹ جائے گی یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے جلائی ہوئی آگ ہے تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ کا مقابلہ کون کرے گا اس لیے تمہاری زندگی کا مقصود مال نہیں ہے ضرور مال کماؤ اور وہ مال ضرورت پڑے تو لوگوں میں بانٹو اپنی ضروریات پوری کرو لیکن ناجائز مال کبھی جمع نہ کرنا اور مال کی محبت سینے میں کبھی نہ آنے دینا کہتے ہیں کہ مال ہاتھ میں یا جیب میں رہے تو خیر ہے دل میں آئے تو خیر نہیں ہے تو مال کو جیب میں رکھنا مال کو تجوری میں رکھنا لیکن مال کو دل میں نہ رکھنا دل یہ تن حجرہ رب سچے دا یہ اسی کا حجرہ ہے اس میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے تو اس میں مال کیوں آئے مال ہوتا کون ہے کہ دل کے حجرے میں آئے اس تخت پہ مال کیوں بیٹھے اس تخت پہ جلوے تو میرے رب کی ہونے چاہیے تو کہا اللہ اشار فرماتا ہے جب زمین کوٹ کوٹ کا ریزہ کر دی جائے گی وہ لمحے بھی آنے والے ہیں یہ محل یہ ماریاں یہ پلازے یہ آلی نصف کوٹھیاں یہ بنگلے یہ اونچے اونچے ٹاور سارے زمین بوس ہو جائیں گے وہ وقت آنے والا ہے جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی ہر شے برابر ہو جائے گی وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفْفًا سَفْفًا اور تیرے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے سف بس سف اتریں گے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ آسمان وَن شَكَّتِ سَمَا آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے کناروں سے نیچے آ جائیں گے سات لائنیں فرشتوں کی ہوگی ایک روایت میں آتی کوئی بھاگ کے نکلنے سکے گا اللہ کی دھرتی سے کتنا سخت دن ہوگا تیرے رب کا عمر آئے گا تیرے رب کا حکم آئے گا تیرے رب اپنی شان کے ساتھ تخت نشین ہوگا اور فرشتے سف بس سف کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اجز کے ساتھ انکسار کے ساتھ اللہ کے حکم کے منتظر وَجِيَا يَوْمَا يَزِمْ بِجِهَنَّم اور جہنم کو لائے جائے گا ستر ہزار فرشتے زنجیریں ڈال کے جہنم کو کھینچ کی حشر کے میدان میں لائیں گے اللہ کے عرش کی بائیں جانب حشر ہو دوزخ کو لائے جائے گا اس کا چیخنا اس کا چنگارنا اور اس کے شولوں کی آواز سے کلیجوں میں دل کانپ رہے ہوں گے لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے صرف ایک ہی ذات ہوگی جو امتی امتی پکار رہے ہوں گے وہ سخت دن ہوگا اس نے جہنم کو لائے جائے گا اس روز انسان کو سمجھ آئے گی اللہ فرماتا ہے لیکن اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا آج وقت ہے وقت پر کافی ہے کترہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا پھر کیا فائدہ آج وقت ہے آج اس کی دہلیس پہ آ جائیں آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں پھر آج کی رات رحمتوں بھری رات ہے چھم چھم رحمتیں اتر رہی ہیں وہ کہتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش فرما دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں ہے کوئی گناہوں سے معذرت کرنے والا میں اس کی معذرت قبول کر دوں ہے کوئی میرے حضور بخشش و مغفرت کا سوالی بن کے ہاتھ پھیلانے والا میں اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑوں گا آج اس کی رحمتیں پکا رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں آواز آ رہی ہے یو مائزین یتذکر الانسان اس دن پھر انسان کو سمجھ آ جائے گی جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا پھر اسے ہر شئے سمجھ آ جائے گی میرا مالک کہتا ہے کیا فائدہ آپ سمجھنے کا جب پیغمبر آئے رسول آئے روز جنازے اٹھتے تھے سورج غروب ہو کے بتاتا تھا پہلی قبریں کہتی تھی اس وقت تو سمجھا نا اب سمجھا تو کیا فائدہ چونکہ یہ دار الجزا ہے دار العمل ہے ہی نہیں اس وقت بندہ گئے مالک پھر مجھے ایک بار دنیا پہ بھیج دے کبھی سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا میں نے تو پڑھا کہ نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب اپنے اچھے آمال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیئے وہ بھی کیوں ضائع کر دیئے لیکن سوائے پشتاوے کے اور کچھ نہیں ہو